اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آئی ایم ملک آزاد پرام گورنمنٹو یو پی ایس درونسو پیارے بچو آج ہم کلاس تھرڈ کے انگلیش سبجیکٹ کے کچھ اگزرسائز کرنے جا رہے ہیں تو آپ توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیں گے اور پھر بعد میں اپنی نوٹ کریں گے بچو ہم نے کل کے کلاس میں ایڈجرسائز کے بارے میں جانکاری حاصل کی اور کچھ اگزرسائز بھی کیے تھے ہم نے آج ہم اور ایک اگزرسائز کرنے جا رہے ہیں اپنی بک آپ کھول کے دیکھیں گے کوسچن ہے وہاں پر ان پیچھرس کی طرف دیکھیں گے آپ جو یہاں پر یہ تصویریں بنی ہیں تو ان کو آپ کو جو خالی جگہیں وہاں پر ہیں ان میں آپ نے برنے ہیں یہ qualifying words یعنی adjective برنے ہیں جو نیچے دیئے گئے ہیں اس باکس میں اگر ہم باکس نیچے دیئے گئے اس میں ساتھ adjective دیئے گئے ہیں big یعنی بڑا hungry یعنی بوکہ جو ہوگا noisy جو اس میں شور ہوتا ہے شور والا شور cartoon ہم cartoon دیکھتے ہو آپ ٹی وی پہ colorful رنگین hot, warm, cold, sard تو ان خالی جگہوں کو ہم نے یہ adjective برنے ہیں پہلی جو picture ہے وہاں پر وہ ہم پڑھیں گے the children are watching a dash film children کیا دیکھ رہے تھے بچے دیکھ رہے ہیں وہاں پر کیا کونسی film دیکھ رہے ہیں یہ cartoon film ہے تو وہاں پر cartoon film آئے گا اس میں adjective cartoon آئے گا film ہے لیکن ہے cartoon والی film دوسری جو picture ہے the dash children ran out of the school یہ جو بچے ہیں کونسے بچے out of the school رین دوڑ رہے تھے سکول کے باہر شور کرتے بچے یعنی noisy children noisy children آئے گا اس خالی جگہ کو noisy children the noisy children ran out of the school اور نیچے جو تصویر ہے تیسری the dash dog growled at the small one یہ دو ڈاغ ہیں ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے یہ کیا یہ the dash dog growled at the small one بڑا ڈاغ رول کر رہا ہے کس پر چھوٹے بڑا 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 رول at the small one اسی طرح چوتھا ہے جو sentence ہے the dash cat chaser the mouse کونسی cat ہے یہ یہ بوکی cat ہے وہ پیچھے چھوٹے کس کو chaser کر رہی ہے mouse کو چوہے کو hungry cat بوکی cat تھی hungry the hungry cat chaser the mouse اور پھٹے جو پکچر ہے ریمہ میڈ ڈیش پینٹنگ ریمہ نے کون سی پینٹنگ بنائی رنگین پینٹنگ بنائی ہے اس نے colorful آئے گا colorful پینٹنگ ریمہ میڈ colorful پینٹنگ اس کھل جگہ کوئے گا colorful اور last جو پکچر ہے وہی ڈرنک ڈیش ہم کیا پیت ہم پیتے ہیں کچھ ڈرنکس ڈیش ڈیش ڈرنکس پیاتے ہیں ڈیش 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 پہلے اس کے ڈیش اب اس کا دوسرا کوسٹن ہے انسرکل دا کوالی فائنگ ورڈس ان ایٹ آب دیس سینٹینس یہاں پر کچھ سینٹینس دیئے گئے ہیں ان میں سے ہم نے کیا نکالنے ہیں ان میں سے ہم نے انسرکل کرنے ہیں کوالی فائنگ ورڈسین ایڈجکٹوز پہلا جو سینٹینس ہے یہاں پر the tall man was walking with a white dog the tall man was walking with a white dog یہ مین کے ساتھ tall لکھا ہے تو یہ tall وہاں پر لمبا آدمی لمبا ہے اس کا یہ آئے گا کوالی فائنگ ورڈ اور وائٹ ڈاگ ہے سفید کتہ وائٹ اس کے ساتھ کوالی فائنگ ورڈ تو ان کو tall کو آپ انسرکل کرو گے اور وائٹ کو بھی آپ انسرکل کرو گے کیونکہ یہ ایڈجکٹوز ہیں qualifying ورڈس ہیں یہ ان کے وقالی فائنگ ورڈس ہیں یہ ان کے وقالی فائنگ کر رہے ہیں tall man کو کوالی فائنگ کر رہا ہے اور وائٹ ڈاگ کو وقالی فائنگ کر رہا ہے تو یہاں پر tall اور وائٹ کو ہم انسرکل کریں گے دوسرے سینٹینس میں ہے شمہ لاؤز جوسی پھروٹس شمہ پسند کرتی ہے کون سے پھروٹس جوسی تو جوسی ہے یہاں پر ایڈجکٹو یعنی qualifying ورڈ جوسی کو ہم کیا کریں گے انسرکل کریں گے آشک بوٹس رائپ مہنگوز آشک نے خریدے کچھ رائپ مہنگوز مہنگوز خریدے لیکن کیا مہنگوز ہیں وہ رائپ پکے مہنگوز تھے رائپ رائپ یہاں پر ہے ایس ایڈجکٹو استعمال ہوا ہے پکے سلمہ ایند زیبرا سلمہ ایند زیبا سلمہ ایند زیبا اور گوڈ پھرینڈس سلمہ اور زیبا اچھے دوست ہیں سلمہ اور زیبا اچھے دوست ہیں پھرینڈ کو qualify کیا ہے گوڈ نہیں لیا گوڈ یہاں پر ایڈجکٹو ہے یعنی qualify اس کو circle کریں گے گوڈ کو نوری loves ghost stories نوری پسند کرتی ہے ghost stories بھوت کی کہانیاں بھوت کی کہانیاں پسند کون کرتی ہے نوری تو گوست یہاں پر آئے گا کیا ایڈجکٹو اس کو آپ کریں گے in circle اوکے باقی جو اس کے question انشاءاللہ وہ اگلے class میں ہم کریں گے اوکے خدا حافظ موسیقی affirmی